آج آپ کو بتا ہے کہ میں ہمیشہ سے آپ کے لیے کچھ ایسی باتیں بتاتا رہتا ہوں جو کہ باقی چینل سے موجود نہیں ہوتے ہیں اگر ہوتے بھی ہیں تو میں ان کو ایک اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں آج ایک چلی میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ کیلشم کا جو بہترین سورس ہے وہ کونس ہے اور میری کوشش یہ بھی اسی ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس سے آپ کی پیسے کم سے کم خرچ ہوں اور آپ کے بارد کو اس کا فائدہ ہو تو کیونکہ فرندوں میں جو ہے خاص طور پر فنچیز انڈے بہت زیادہ دیتی ہیں پانچ پا چھے چھے سات سات بھی دیتی ہیں اور چھوٹا سا بارڈ ہوتا ہے تو میں یہ جو ہے کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کیلشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم جو سورسز استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک سورسز جو بالکل فری ہے جو آپ کے گھر سے بھی مل سکتا ہے اور کہیں اور سا بھی میں بتاؤں گا جہاں سے آپ کو مل سکتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آج آپ کو سوڑی سی ویڈیو بنا کر اس کے بارے بتانے کوشش کرتا ہوں دیکھیں کوچھ لوگ مدال سمجھ رہے ہوں گے میری ویڈیو سے ہنسے بھی کس ہے کہ آج یہ کیا بند ہے کیا چیز لے کے کھڑا ہوگا سب کو پتا ہے اس بارے میں اور پھر اس روپے ویڈیو بنا رہا ہے تو بھئی ایسا ہے اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ جا سکتے ہیں آپ نہیں دیکھنا چاہے تو نہ دیکھیں لیکن جو میرے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے یہ دبایا سبسکرائب کا بٹن دبایا ہوا ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں کچھ لوگ نئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ بھئی ہمیں کے کیا کن چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے تو ان کو میں نے بتانا وہ میرے چینل پر آئے اسی لیے میری باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں وہ مجھے پسند کرتے ہیں تو بھئی میں تو ان کی ہلپ کروں گا ان کی رہنمائی کروں گا اچھے طریقے سے تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مینی دو مینی دو میں خوش شامدید اور السلام علیکم میری دو صاحب بہن میں ٹھیک ہوں گے ہماری دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامجابی نصیف فرمائے اور جو میرے بہن میں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد آتا فرمائے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ پریس لائک کر دیں اور بیل کو بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا آج میں آپ کو فری ایک سورس کا بتانے لگ ہوں جیس سے آپ کے برد کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور خاص اور فنچز کیوں کے زیادہ انڈے دیتی ہیں تو ان کے کیجز میں یہ پورا سال بھی پڑا رہا ہے تو آپ کو نقصان نہیں ہے اور باقی برد بھی جو آپ کے کھاتے ہیں پیرٹس ہیں یا جو بھی یہ اگر ان کو کھانا پسند کرتے ہیں تو اب ان کو بھی رکھ سکتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے تو کوئی مجھے کمنٹس باکس میں کہہ سکتا ہے کہ اس کا یہ فلاں والا سائیڈ ایفیکٹ ہے بتانا ہے سائیڈ ایفیکٹ مجھے ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہہ دینا کہ اس کا نقصان ہے انہوں نقصان بھی مجھے آپ نے بتانا ہے تو کیجز میں کمی کو پورا کرنے کے لئے آج میں آپ کو بتانے والوں دوستو اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ استعمال کیسے کرنا ہے تو پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک شیل یہ دیکھو دوستو ایک شیل جیسے انڈے کا چھلکہ بھی کہتے ہیں ایک شیل کہتے ہیں اب یہ صحیح آ نہیں رہا یہ دیکھیں میں تھوڑا سا دور کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں انڈے کا چھلکہ آپ کو پتہ ہے سارا آپ گھر روزانہ ناشتے میں استعمال کرتے ہیں برگر والے جو ہیں ان کے پاس سے بھی ملدت ہے آپ گھر سے بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ کے پاس استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو گھر سے بھی کٹھا کر سکتے ہیں یا کسی برگر والے کے پاس چلے جائے تو اس طرح ڈین و شاپر بڑے بڑے پڑے ہوتے ہیں تو ان سے بھی آپ یہ انڈے کا چھلکہ فری میلے لاسکتے ہیں اس کو اچھی صحیح دو لیں میں نے اتنا کوئی اچھا دویا نہیں میں نے صرف ویڈیو بنانے تھی آپ کو دکھانے کے لیے دویا ہے لیکن تھوڑا سے کوئی اوپر نشان رہ گئے ہیں آپ اچھی طرح کے اچھی طریقے سے اس کو دھوکے صاف کر کے خوش کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس فارم میں اس کو چھوٹا چھوٹا بریک سا آپ نے کوڑ لینا ہے کسی بھی چیز سے آپ نے آپ کے پاس کوئی بھاری چیز پڑی ہوئی ہے یا ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا پیس کر آکے یہ رکھیں اس شیپ میں آپ نے آپ نے اس کو کر لینا ہے اگر اسے مریض بریق ہو سکتا ہے تو وہ بھی زیادہ بیسٹ ہے یہ رکھیں اس شیپ میں آپ نے اس کو کر لینا ہے بریق بریق کر لینا سارے کو اور اس کو اٹھا کے آپ نے فنچز کے کیج میں رکھ دینا ہے فنچز ہے یا کوئی بھی بارڈ اس کے کیج میں آپ نے رکھ دینا ہے اس کو آپ نے دانے والے آہ اس میں باکس میں دانے والا جو آپ کے پاس ہوتا ہے برتن اس میں نہیں رکھنا آپ نے کیونکہ وہ بار بار صاف کرتے ہیں تو جو ان میں سے بات جاتا ہے پھر آپ وہ بھی پھینک دیتے ہیں اور نہ ہی آپ نے اس کو آہ پیندے پہ رکھنا ہے فرش پہ رکھنا ہے کالونی کے یا آہ ان کا جو ہوتا ہے کیجز ہوتا ہے ان کا نیچے رکھنا ہے کیونکہ وہ اوپر چلتے رہتے ہیں پرندے اور اوپر پہم گندے پاؤں رکھتے ہیں آپ نے گندگی بھی اوپر کر دیتے ہیں جیسے برد کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اسے تو یہ الادہ ایک کیسا ہے کوئی برتنگار میں کوئی کھالی پلیٹ پرانی پڑی ہوئی ہے کوئی کھالی پڑی ہوئے کچھ بھی پڑا ہوا ہے تو اس میں لے کہ اس طرح آپ چھوٹا 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 پیس کر کے آپ اس کو رکھ رہے ہیں ہم نے برد کو تو برد آپ کے بہت شاک سے کہتے ہیں خارت میں ہمیں فنچے کے رکمنٹ کرتا ہوں کہ فنچے کو آپ نے ضرور رکھ رہے ہیں پورا سال آپ رکھے رکھیں اتنا برتن جو بھی رکھیں گے فنچے جب ختم کر دیں اور آٹھ دا سندوں کو ساف کر کے ان کو چھوٹا چھوٹا بری کاٹ کے آپ اس میں ڈال نکھاتی رہے تو یہ اس سے آپ کیلچم کی کمی پوری ہوگی آپ کو پیسے نہیں ہوئے خرچنے پڑیں گے کٹل بون فش پہ اور اور جو اس کے جو سورسز ہوتے ہیں اس پہ آپ کو پیسے نہیں خرچنے پڑیں گے یہ فری ایٹم ہے سارا سال بھی پڑے رہا تو آپ کے کام آگے دوست امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ہمارے چینل کو دور سپورٹ کیا کریں تو ملتیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ